وزیراعظم عمران خان کہا امریکہ کو افغانستان میں کارروائی کے لیے اڈے دینے سے صاف انکار امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں واضح کر دیا کہ افغانستان میں ایکشن کے لیے پاکستانی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم امریکہ کو افغانستان میں ایکشن کے لیے پاکستان میں اڈے دیں پیپلز پارٹی کی رہنما قادر پٹیل نے بجٹ کو خیالی بجٹ قرار دے دیا قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو کی تقریر سینسر ہونے کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کہا سپیکر کے حکم کے بغیر تقریر کیسے سینسر کی گئی قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی مضمت کہا اس دن وزیر خارجہ ہنگامہ آرائی کی قیادت کر رہے تھے ایوان میں کتابیں اچھالنے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی گئی ایسے وزراء بھی ایوان میں کتابیں پھینکتے نظر آئے جن سے توقع نہیں تھی وزیر دفاع نے حضب توفیق کاغذ اچھالا جو میزائل کی طرح اوپوزیشن کو لگا کاغذ کسی کو لگ جاتا تو چار سے چھے اوپوزیشن ارائکین لڑک جاتے مسلمنی قنون کے رہنمہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ امران خان کا احتساب کا ڈراما پوری دنیا پر آیا ہو چکا ہے تین سال میں انتقام کی سوا کچھ نہیں کیا گیا نیپ سے کچھ نہیں بن پایا تو اس نے ایف آئی اے کو آگے لگا دیا رانہ سناؤلہ نے الزام لگایا کہ ایف آئی اے کے ذریعے جہانگیر ترین کو این آر او دے کر بجٹ پاس کرایا امران خان کی حقیقت عوام پر واضح ہو چکی منشیات اس مگلنگ کیس میں جج کی عدم دستیابی کے باعث رانہ سناؤلہ پر فرد جرمائد نہ ہو سکی قائد حزبیق تلاف شہباز شریف کی بلوجستان کے آپوزیشن عرقین پر لاتھی چارج کی مزمت کہا آپوزیشن عرقین پر تشدد فستائیت کی انتہا ہے جابر کے حد کندے غیر جمہوری غیر پارلیمانی اور غیر سیاسی ہیں آپوزیشن عرقین کے جائز مطالبات اور محرومیوں کو دور کیا جائے لاتھی چارج اجلاس میں شرکت سے روکنا مسئلے کا حل نہیں صوبہ پنجاب میں کرونا کیسز کی شرعہ کم ترین سطح پر برقرار گزشتہ روز مضبط کیسز کی شرعہ صفر اشاریہ نو دو فیصد رہی لاہور میں شرعہ صفر اشاریہ نو چار ریکارڈ کراچی میں شرعہ ساڑھے نو فیصد ریکارڈ ملک میں کرونا سے اموات میں بھی غیر معمولی کمی بیس مارچ کے بعد پہلی بار چوبیس گھنٹوں کے دوران ستہیس اموات نو سو اکانوے نئے کیسز ریپورٹ گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کے چھالیس ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے گئے کرونا مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ ایک چار فیصد رہی ویکسین کو ہاں کرونا کو نہ لیکن ویکسین ہے کہاں لاہور اور کراچی سمیت سندھ اور پنجاب کے کئی شہروں میں کرونا ویکسین کی قلت لاہور کے تائیس سے صرف چار سینٹرز میں ویکسین لگائی جا رہی ہے سندھ میں چالیس فیصد ویکسینیشن سینٹر آرزی طور پر بند ہیں ہیدراباد میں کرونا ویکسینیشن کے بیس مراکز میں سے اٹھارہ بند ہو گئے مہکمہ سہت سندھ کا کہنا ہے ویکسین کا نیا سٹاک کل تک آئے گا سندھ میں فائزر ویکسین لگانے کا عمل پیر سے شروع ہوگا ان سی او سی کے مطابق ملک میں اب تک تین تیس لاکھ اناسی ہزار سے زائد افراد کی مکمل ویکسینیشن کی جا چکی ہے ایک دن میں ایک لاکھ تیرانوے ہزار سے زائد افراد کی جزوی ویکسینیشن کی گئی مجموعی طور پر اب تک ایک کروڑ ستائیس لاکھ سے زیادہ کرونا ویکسینز استعمال کی جا چکی ہیں ملک میں کروڑا نے کمی کے بعد 21 جون سے اسلامباد کی ظلہی عدالتیں مکمل طور پر کھولنے کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کی مینجمنٹ کمیتی کے فیصلے کی روشنی میں نوٹفیکیشن جاری دسٹرک کورٹس ایسٹ اور ویسٹ کو 21 جون سے 100 فیصد حاضری کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دیامر میں رائی کورٹس جتہ پانی کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ شہرائے قرآکرم پر ٹرک مل بے تلے دب گیا دو لاشیں نکال لی گئیں لینڈ سلائڈنگ سے چلاستہ گلگت روٹ بند اور شہرائے قرآکرم بند شہرائے بابوسر ٹاپ ناران پر ندین آلوں کے پانیوں میں گاڑیاں پھس گئیں کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں متولاد جزوی عبرالود رہنے کا امکان محکمہ معصومیات کی رات اور صبح کے اوقات میں ہلکی بارش کی پیش گئے رحیم یار خان صادق آباد اور لیاقت پور کی چار نہروں میں بیس سے ساٹھ فٹ شگاف پڑ گئے شگاف سے سیکڑوں ایکر پر کاشت فصلے زیرہ آب آ گئی کچھے مکانات کو نقصان پہنچا محکمہ آپ پاشی کے مطابق گزشتہ دنوں کی بارش سے پشتے کمزور ہوئے اور کئی مکامات پر درخت گرنے سے نہروں میں شگاف پڑ گئے کراچی کے زلہ جنوبی میں تجاوزات کے خلاف کئی ایم سی انصداد تجاوزات کا نائٹ آپریشن کھارہ در اور جوڑیا بازار کے اطراف تجاوزات ہٹانے کی کاروائی نجی بینکوں کے باہر فٹ پاتوں پر رکھے ہیوی الیکٹرک جنریٹرز زبط فٹ پاتوں پر موجود دیگر تجاوزات کو بھی کلیئر کر دیا گیا ملک بھر کی ادارتوں میں اکیس لاکھ انسٹھ ہزار چھسو پچپن مقدمات زیرے التوار جبکہ سپریم کورٹ ہائی کورٹس اور ڈسٹرک کورٹس کی کل ایک ہزار ارتالیس ججز کی آسامیہ خالی ہیں مقدمات روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں فیصلے نہیں ہو پا رہے چالیس سال سے چوالیس کنال رازی کا مقدمہ لڑنے والا سوات کا 96 سالہ شاہ جہان عدالتوں کی چکر لگاتے لگاتے تھک چکا کیا انصاف ملے گا حمزہ شہباس کی شگر میلز نے ایف بی آر ٹیکس آڈٹ کا نوٹس ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا چیئرمن ایف بی آر چیف کمیشنر ان لینڈ ریونیو اور دیگر کو فریق بنایا گیا آڈٹ نوٹس واپس ہونے کے بعد دوبارہ نوٹس بھیجنا آئین کی خلاف ورزی ہے درخواست میں موقع ترف مشیر پارلیمانی امور بابر آوان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے بعد قانون سازی کا اختیار ہے اور الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کی قانون سازی کو غیر آئینی نہیں کہہ سکتا وہ اپنا نکتہ نظر حکومت کو دے سکتے ہیں جس کے لیے اگلے ہفتے الیکشن کمیشن اپنا نکتہ نظر ہمیں دے گا اور ہم اس کو کنسیڈر کریں گے گوجرہ والا میں گیارہ سال کی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے واقعے کے خلاف مقامی افراد کا تھانا قلعہ دیدار سنگھ کے باہر احتجاج پولیس کے مطابق گرفتار ملزم بچی کا محلے دار ہے بچی کو زیادتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا گیا تھا گزشتہ رات بچی کی لاش کھیتوں سے ملی تھی کراچی میں گورہ قبرستان کے قریب پندرہ سال کی لڑکی سے مبینہ زیادتی کے دو ملزمان گرفتار تیرہ روز قبل تین ملزمان نے لڑکی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ویڈیو بھی بنائی تھی مقدمہ درش تیسرا ملزم مفرور گلچن اقبال نیپا فلائی اوور پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے بائیس سالہ نوجوان جام بھاک مقتول ڈائپر بنانے والی فیکٹری میں نوکری کرتا تھا سندھ بھر میں دو لاکھ سے زائد کرمنل اتائی عوام کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اسی ہزار صرف کراچی میں ہیں چیئرمن ہیلتھ کیئر کمیشن سندھ آنیس الحسنین کا انکشاف کہا مریض چاہتا ہے انجیکشن لگے ڈرپ لگے فلان دھوائی ملے اتائی اسی حساب سے چلتے ہیں مریضوں کو وقتی فائدہ ہوتا ہے مگر مستقبل میں مزید بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں پنجاب نے حجاموں کو محکمہ صحت سے ریجسٹر کرنے کا فیصلہ اکتیس آگست تک لائسنس حاصل کرنے کا حکم تربیت یافتہ اور ہیپٹائٹس پری سرٹیفیکیٹ کے حامل ورکر رکھنے والوں کو ہیلتھ انسپیکٹر کے معاینے کے بعد لائسنس جاری کیا جائے گا مقرر تاریخ تک لائسنس حاصل نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا اعلان لاہور میں سندر ملتان روڈ پر آئیل ٹینکر اُلڑ گیا پولیس کے مطابق آئیل ٹینکر مخالف سم سے آنے والے ٹرک سے تکرانے کے بعد اُلٹا آئیل ٹینکر سے پیٹرول بہ رہا ہے سڑک ٹرافک کے لیے باند آئیل ٹینکر میں پچاس ہزار لٹر پیٹرول ہے چاگی میں مال بردار ٹرین کی چھے بوگیاں لاغاب کے قریب پٹری سے اتر گئی پاک ایران ٹرین سروس موطل بحالی کا کام جاری سوبہ سندھ میں دسویں جماعت کے امتحان پانچ جولائی اور بارویں کے امتحان چھبیس جولائی سے ہوں گے صرف اختیاری مزمین کے امتحانات لیے جائیں گے تین گھنٹے والے امتحان کا وقت دو گھنٹے اور دو گھنٹے والے امتحان کا وقت ایک گھنٹے کر دیا گیا چوتھی سے آٹھویں جماعت کے امتحانات سکولز اپنی سہولت کے تحت لے سکیں گے سندھ میں پرائمری سکولز 21 جون سے کھلیں گے سندھ حکومت کے سپورٹس بجٹ میں ریکارڈ اضافہ تاریخ میں پہلی بار سندھ سپورٹس کا بجٹ دگنا کر دیا گیا سپورٹس اینڈ یوتھ افیرز کے لیے دو عرب اسی کروہ روپے کا بجٹ مختص گزشتہ سال سندھ کا کھیلوں کا بجٹ دیگر صوبوں سے پچاس فیصد سے کم تھا برطانیہ میں کرونا کیسز بڑھنے لگے ایک دن میں دس ہزار سے زائد کیسز رپورٹ گیارہ افراد جان سے گئے برطانیہ کی اسی فیصد بالک آبادی کو پہلی اور اٹھاون فیصد کو دوسری دوز لگا دی گئی بیلجیم نے برطانیہ پاکستان اور بھارت کے مسافروں کے داخلے پر پابندی لگا دی ای ایو سے باہر کے ممالک کے شہری پی سی آر ٹیسٹ کے بغیر یورپی یونین میں داخل نہیں ہو سکتے بھارت میں ایک دن میں وزید سات ہزار افراد کرونا وائرس سے متاثر چوبیس گھنٹوں میں وائرس میں مبتلا بارہ سو سے زائد افراد انتقال کر گئے ایک ماہ سے کرونا میں مبتلا بھارتی ایکلیج ملکہ سنگھ ایک یانمے برس کی عمر میں چل بسے وہ فلائنگ سکھ کے نام سے مشہور تھے دوستو مقت آگیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں بھئی کرونا ویکسین جو آگئی ہے معمول کی زندگی بحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں کرونا کو نہ آپ بھی آستین چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈانکی کینگ کرونا ویکسینیشن کی آگا ہی مہم چلانے میدان میں آ گیا صبح تیر آئے گا بتا اب کسے ڈھونٹی رہوں گی میں پچھلے چمن کی یاد میں آنکھیں عشق بارہ آئینہ توڑ دوں تو کیا خواب میں خوش رہوں گی میں معروف شائرہ کشور ناہیب کی اکیاسیویں سالگیرہ کے موقع پر خصوصی تقریب سیاسی اور سماجی شخصیات کا کشور ناہید کو شائری اور عدوی خدمات پر خراج تحسین درازی عمر کی دعائیں اور جدید ٹیکنالوجی کا کمال چین میں جدید مشینری کی مدد سے اٹھائیس گھنٹے پینتالیس منٹ میں دس منزلہ رہائشی عمارت تعمیر کر لی گئی موسیقی موسیقی